بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نئی اور ڈیجیٹل مارکٹنگ کی ایک نئی کلاس کے ساتھ حاضر خدمت ہے دوستو آج کی کلاس پہ ہم دیکھیں گے پریکٹیکلی کہ ہم فیس بک پہ اور انسٹاگرام پر ایڈ کیسے لگائیں گے پورا طریقہ جانیں گے اس میں ہم ٹارگیٹ کو آڈنس کو ٹارگیٹ کرنا اور اشتہار لگانا پریویو دیکھنا اور کیسے ہم ہم اس کی ڈیٹس وغیرہ سیٹ کریں گے ہر چیز اس کے اندر ہم انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے تو اب ہم چلیں گے سیدھے اپنی کمپیٹر کی سکرین پہ اور دیکھتے ہیں کہ فیس بک اور انسٹاگرام ایڈ کیسے لگائے جاتے ہیں تو فیس بک پر ہم پہنچ چکے ہیں یہاں پر میں نے اپنے پیج کو اوپن کیا ہوا ہے اور پیج میں لاغن ہوں میں یاد رکھیے کہ میں پروفائل پہ لاغن نہیں ہوں پیج پہ لاغن ہوں اور پیج کو دیکھنے کے لیے آپ کی لیفٹ سائیڈ پہ پیج کا نام ہے آپ ایک دفعہ اس پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں پیج آپ کے سامنے کھل چکا ہے ایڈ لگانے کے لیے آپ کو پیج کے نیچے رائٹ سائیڈ پہ ایڈورٹائز کا لفظ نظر آئے گا بٹن نظر آئے گا آپ نے اس پہ جا کے کلک کرنا ہے تھوڑی ہی دیر میں یہ سکرین نمودار ہوگی یہاں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے گول کیا رکھنا ہے یعنی آپ کس مقصد کے لیے ایڈ لگانا چاہتے ہیں پیچھے ہم یہ بات کر بھی چکے ہیں تو آج ہمارا جو مقصد ہے ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس ایڈ جائے اور وہ ہمیں ویڈس ایپ پر رابطہ کریں یاد رکھئے کہ ویڈس ایپ پر رابطہ تب ہی ہوگا تو آپ کے سامنے کچھ اس قسم کی ونڈو نمودار ہوگی جس میں سب سے اوپر ڈسکرپشن لکھا ہے اچھ کے نیچے میڈیا ہے میڈیا سے مراد یہاں پر آپ ویڈیو بھی ڈال سکتے ہیں اور یہاں پر آپ اپنی تصویر پکچر بھی ڈال سکتے ہیں جبکہ آپ کو بالکل اس کی رائٹ سائیڈ پر برابر میں ایڈ پریویو بھی نظر آئے گا یہ تھوڑی دن میں بھی نظر آ جائے گا ریفریش ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ پریویو نظر آ جائے گا جو چیز آپ ڈیزائن کرتے جائیں گے وہ یہاں پر آپ کو نظر آتے جائے گی کہ آپ کو وہ سکرین پر نظر کیسے آگی سب سے اوپر لکھا ہوا ہے here you will find education for graphic design تو یہ description ہے اس کو ہم چینج کر کے میں چاہتا ہوں کہ میں اس پر اردو میں description لگاؤں کیبورڈ سے میں اردو کیبورڈ لگا کے تو میں اس کو ٹائپ کرنا شروع کرتا ہوں یہاں پر میں نے اردو میں ایک عبارت لکھ دی ہے چھوٹی سی کہ صرف سنجیدہ لوگ جو سیکھ کر کمانا چاہتے ہیں وہی ویٹس ایپ پر رابطہ کریں شکریہ ویٹس ایپ نمبرز دے دی ہیں میں نے تو یہاں آپ کچھ لکھنا چاہیں لکھیں کچھ نہیں لکھنا چاہیں تو نہ لکھیں تو یہاں description برعال میں نے دے دی اس کے بعد نیچے ہے میڈیا میڈیا کے اندر یہاں پر ویسے تو پروفائل پکچر نظر آ رہی ہے اس کو ہم change کریں گے یہاں پر آپ یا تو پانچ ویڈیوز لگا سکتے ہیں یا پانچ pictures لگا سکتے ہیں یا mix کر کے بھی لگا سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پر ایک ہی لگائیں گے آپ چاہیں تو لگا سکتے ہیں پانچ اس کے لئے آپ کو select media پر ایک دفعہ click کرنا ہے جب آپ select media پر click کریں گے تو اس کے پاس پہلے سے جو آپ کے images آپ نے upload کیوں ہوں گے وہ موجود ہوں گے لیکن اگر اس میں آپ نے اپنی مرضی سے کوئی image لگانا ہو جو آپ نے پہلے سے بنایا ہوگا تو آپ کو upload پر click کرنا پڑے گا تو یہ میں نے پہلے سے ایک post بنائی ہوئی ہے اس پر double click کرتا ہوں تو یہ تھوڑی دیر میں یہاں پر upload ہو جائے گی آپ کی computer میں ہے اچھا یہ upload کرنے میں تھوڑا time لگا رہے تو ہم یہ پہلے سے ایک موجود image ہے ہمارے پاس اسی کو ہم use کر لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں نیچے آ گیا یہاں دو images ہو چکے ہیں یعنی کہ two over five میں پہلے والے کو یہاں cross کر دیتا ہوں تھوڑی دیر میں وہ بھی upload ہو جائے گا anyhow میں یہاں پر اس کو select کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں image آپ کا آ چکا ہے اور ساتھ ہی اس کا تھوڑی دیر میں آپ کو preview بھی نظر آ جائے گا تو اس کے بعد اگر آپ نیچے کے دیرے دیکھیں ہے نیچے headline headline پر آپ کے page کا نام لکھا ہوتا ہے یہاں پر شاہد name لکھا ہوتا ہے اگر آپ اس کو change کرنا چاہئے ہیں تو کر لیں لیکن میں اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہوں تھوڑی دیر wait کرتے ہیں تاکہ آپ کا add کا preview بھی ساتھ نظر آ جائے تو یہ دیکھیں add کا preview نظر آ گیا یہاں پر دیکھیں send message کا option بھی آ رہا ہے اور شاہد name نام بھی آ رہا ہے یہ جو post میں نے select کی وہ بھی آ رہی اوپر description بھی آ رہی تو add آپ کا تیار ہے اب نیچے کے طرف ہم جائیں گے اب یہاں پر ہے advantage plus creative اس کو آپ ایسی چھوڑ دیں اس کو کوئی خاص کام نہیں ہوتا اور special add category کو بھی آپ نے نہیں چھیڑنا یہ بھی ہوتا ہے elections یا politics سے مطلقہ کوئی ہو یا social issues سے مطلق کوئی add تو اس کو on کرنا ہوتا ہے تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں اب یہاں پر اگر summary دیکھیں right side پہ estimated daily results وہ بتا رہا ہے کہ آپ کے reach مل سکتی ہے 1.6k سے لے کے 4.6k تک یعنی 16 سو سے لے کے تقریباً 4500 لوگ آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کا budget وہ بتا رہا ہے کہ تقریباً 3500 روپیہ cost ہے اس کو ہم بڑا بھی سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں اب یہ نیچے چلتے ہیں اس کے بعد نیچے یہاں option ہے آپ نے کون کون سی apps use کرنی ہے messaging کے لیے یعنی آپ کو لوگ message کر سکے messenger پہ یا instagram پہ یا whatsapp پہ میں چاہتا ہوں مجھے صرف whatsapp پہ کریں تو آپ اپنی مرضی سے اس کو adjust کر سکتے ہیں باقیوں کو میں off کر دیا اور whatsapp کو میں نے یہاں پر on رہنے دیا تو یہ تیہ ہو گیا کہ یہ ایڈ چلے گا اور لوگ whatsapp پر ہمیں رابطہ کریں گے اب تھوڑا سا نیچے کے طرف چلتے ہیں یہاں سب سے important چیز ہے audience کہ آپ نے audience اگر ready made پہلے سے بنیوی select کرنی ہو تو وہ کر سکتے ہیں لیکن یہ کوئی ideal situation نہیں ہوتی جس قسم کے آپ کے product ہو اس قسم کے لوگوں کو آپ نے target کرنا ہوتا ہے یہاں پر میں جو add لگا رہا ہوں وہ ہے میں digital marketing کے لئے لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ learn کریں ہم سے تو اس کے لئے میں پاکستان کے کوئی بڑے بڑے شہر جو ہیں وہ focus کرنا چاہتا ہوں remote areas کو یا جہاں literacy rate کام ہو میں ان کو focus نہیں کرنا چاہتا تو اگرچہ میں پورا پنجاب یا سندھ وغیرہ بھی select کر سکتا ہوں لیکن میں آپ کو دکھانے کے لئے کہ ہم ایک ایک شہر کو کیسے target کرتے ہیں ہم targeting کریں گے اور کل لوگوں کو کریں گے normally تقریباً 20 سال سے لے کے لوگ ہم کوئی 40-45 سال کے لوگوں کو ہم main target کریں گے تاکہ وہ اس کو سیکھیں تو create new پر میں click کروں گا تاکہ میں audience جو ہے اپنے حساب سے کر سکوں جو ہی create new پر click کریں آپ کے پاس window آئے گی سب سے پہلے audience کا آپ نے نام رکھنا ہوتا ہے تو میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں my digital marketing audience آپ اپنی مرضی سے چھوٹا رکھ لیں نام بڑا رکھ لیں فرق نہیں پڑتا سب سے پہلے gender اگر آپ all پہ آپ کو select کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا add females کو بھی نظر آئے گا male کو بھی نظر آئے گا اگر آپ کی product ایسی ہے چاہتے ہیں صرف male کو نظر آئے تو آپ men پہ click کر دیں گے اگر آپ کی product ایسی ہے صرف females کو لیکن اب ہم جو اس پر add لگانا چاہتے ہیں وہ ہمارے product دونوں دیکھیں تو ہم all پہ click کر دیں گے اب age یہاں پر age آپ نے خود select کرنی ہے اگر پچاس سال ساٹھ سال کے لوگوں کو یا پینسیب سال کے لوگوں کو ہم اپنا add دکھائیں گے تو شاید ان کا interest نہ ہو جو وہ digital marketing کا ان کو پتا بھی نہ ہو تو ہم اپنا اس چیز کو waste نہیں کرتے ہم کیا کرتے ہیں 18 سال سے لے کے تقریباً چلیں پچاس سال تک یہاں پہ میں set کرتا ہوں کہ 18 سے پچاس سال تک کے لوگوں کو ہم صرف بتانا چاہتے ہیں کہ ہم digital marketing کا add ہے اس سے جو زیادہ عمر والے ہوں گے یا کم عمر والے ہوں گے ان کو ہم اپنا add نہیں دکھانا چاہتے تو یہاں پر age بھی set کر لی ہم نے gender بھی set کر لیا اب نیچے کی طرف جائیں گے location دکھانا کہاں پہ ہے آپ کو کر کے بھی دکھا دیتا ہوں لیکن ہم نے وہاں نہیں چلانا فرض کرتے ہیں میں یہاں لکھتا ہوں فرانس اور فرانس یہاں select کر لیا تو دیکھیں فرانس کو اس نے یہاں پر highlight کر دینا ہے تھوڑی دیر میں یہ دیکھیں بہت چھوٹا سے دکھایا تو یہ فرانس کے نشان پر ٹک لگ گیا یہ دیکھیں یورپ میں یہ دیکھیں اسی طرح اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں پولینڈ کو کرلوں یا جرمنی کو کرلوں یا یونیٹڈ کنگنم کو کرلوں تو اس کو بھی میں یہاں اوپر لکھوں گا یہ دیکھیں سٹی بھی کر سکتا میں سٹی بھی کر کے دکھا دیتا ہوں لندن میں بجائز کے پورا یوکے کروں آپ کو لندن یا کوئی اور شہر یہ دیکھیں سٹی لکھا ہوا آگیا انگلینڈ کا یونیٹڈ کنگنم کا تو اس نے دیکھیں اس کو بھی highlight کر دینا یہ دیکھیں اب یہ بات یہ کہ دائرہ لگا ہوا وہ پوچھتا ہے کہ کتنے ریڈیس میں کتنے سرکل کے اندر وہ لوگوں کو استحار دکھائے اس کو کنٹرول کریں گے آپ یہاں پر دیکھیں نیچے ایک بار بنی ہوئی ہے یہاں لکھا ہوئے 25 miles اگر آپ کم کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں یہ دیکھیں دائرہ چھوٹا ہوتا جائے گا یہ میں نے 10 miles کر دی ہے اگر آپ اس کو بڑا کرنا چاہتے ہیں تو بڑا بھی کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ اس کو ویسے چھوڑ دیتا ہوں اس طرح اوپر کر کے آپ بے شمار جتنے شہر چاہیں آپ select کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ یہاں لاہور کر لیں اور لاہور سٹی پنجاب پاکستان لاہور اور جگہوں پہ بھی ہوں گے تو آپ نے احتیاط سے کرنا ہے اور یہاں اس کا ریڈیس 25 کی بجائے ہم صرف یہاں پر اس کو کوئی 10 کے قریب یا 12 کے قریب رکھ لیں تو اسی طرح جی اب ہمارے پاس selection جو آ چکی ہے کہ ہمارا add چلے گا کہاں پہ فرانس میں چلے گا لنڈن میں چلے گا لاہور میں چلے گا تو اس طرح آپ مختلف شہر مختلف ملک مختلف صوبے آپ اپنی مرضے سے adjust کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ان کو remove بھی کر سکتے ہیں یہاں پر cross connection بنائے ہو جیسے کہ مجھے لنڈن میں اور فرانس میں نہیں دکھانا تو میں چاہوں تو یہاں سے آپ کو صرف سمجھانا تھا remove کر رہا ہوں یہاں پہ locations یہ دونوں remove کر رہا ہوں اب مجھے صرف بڑے بڑے شہروں میں دکھانا ہے تو میں ویسے تو پورا پنجاب select کر سکتا تھا لیکن میں آپ کو سکھانے کے لیے کہ ہم چھوٹے شہر بھی کیسے select کر سکتے ہیں ایک ایک شہر کو جیسے یہاں پر میں گجروں والے لکھتا ہوں جو ہوں گجروں نے لکھا تو یہاں city آگیا آپ اس کو set کر لیں select ہو گیا mileage آپ اس کی اپنی مرضی سے جتنا مرضی کر لیں میں بارہ پندرہ کے قریب کر لیتا ہوں اسی طرح آپ چاہیں تو سیال کوٹ بھی لے لیں میں اوپر سے یہ بڑے بڑے شہروں کو میں نام لکھتا جاؤں گا تھوڑا سا time consuming ہوتا ہے لیکن بارہ کام اسی طرح ہوتے ہیں سیال کوٹ جی سیال کوٹ یہ سیال کوٹ اب سپیلنگ سے ہی ہے سیال کوٹ پنجاب پاکستان اور اس کے بھی ساتھ ساتھ ہم نے radius کو set کرتے جانا یہ دیکھیں اس کو بھی چودہ پندرہ مائل کافی ہوتا ہے اسی طرح جی یہاں پر جیسے کے در دیکھیں ناروال ہے شکرگرڈ ہے آپ جس جس کو آپ کرنا چاہیں جیسے فیصلہ بات نظر آ رہا ہے میں فیصلہ بات کو کرتا ہوں ملتان کو کرتا ہوں بڑے شہروں کو میں کر لیتا ہوں جلدی سے ملتان جو جو آپ کے شہر ذہن میں آتا جاتا ہے بے شک آپ اس کو یہاں پر adjust کرتے جائیں اوکارا ریڈیز میں خود ہی چھوٹا رکھ رہا ہوں تاکہ صرف شہر والے areas میں چلے ان کے قریب جو جہات وغیرہ لکے علاقے مہاں نہ چلے شیخوپورا اس ساتھ سرکلز آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کا ایڈ کہاں کہاں چلنا ہے کراچی اس کے بعد جی سکھر یہ میں اس طرح کر کے اچھا ایک طریقہ اور بھی ہوتا ہے جیسے کہ فرض کرتے ہیں میں یہاں سے کوئی شہر لے لیتا ہوں چلیے نواب شاہ نظر آ رہا ہے ہم یہاں ڈراؤپ پن کے ذریعے بھی اس کو کر سکتے ہیں اگر تلاش نہ ہو رہا ہو تو ڈراؤپ پن لے کے آپ اس کے اوپر یہاں رکھ دیں تو نواب شاہ خود بخود سیلیکٹ ہو جائے گا مائلیج آپ اس کے اب کام بھی کر سکتے ہیں جتنی آپ چاہیں کر سکتے ہیں میں اتنا رہنے دیکھتا ہوں تو یہ ڈراؤپ پن کا آپشن بھی ہے اسی طرح میں آپ کو ڈراؤپ پن کے ذریعے اور بھی دکھاتا ہوں یہ ٹنڈو آدم ہے ہم اس پہ رکھتے ہیں ڈراؤپ پن کرتے ہیں اور ٹنڈو آدم پہ میں نے کیا ہے تو یہ دیکھیں یہ ٹنڈو آدم بھی سیلیکٹ ہو گیا تو اس طرح نقشے پر یہ دیکھیں میر پر خاص یہ دیکھیں نقشے پر اس طرح کر کر کے بھی ہم سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ کی اپنی چوائیس ہوتی ہے جو طریقہ آپ کو اچھا لگتا ہے جیسے ہیدراباد کو بھی میں لے لیتا ہوں جو طریقہ آپ کو اچھا لگتا ہے آپ ویسے ویسے کر سکتے ہیں میں دونوں طریقے یہ آپ کو بتاتا ہوں اسی طرح اگر اور دیکھتے ہیں جی کوئی شہر یہاں کوئیٹا کو لے لیتے ہیں ہم کوئیٹا میں ڈراؤپ پن کے ذریعے کرتا ہوں یہ دیکھیں دس مائلز بائی ڈفالٹ آ رہا ہے جیسے یہ ساہی وال ہے اس کو ہم کرتے ہیں ڈراؤپ پن ساہی وال اور اس کے علاوہ جی فیصلہ باد ہمارے رہ گیا ہے فیصلہ باد بھی کرتے ہیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا یہی چیز آپ کے مین ہوتی ہے سرگودہ کو لے لیا ہم نے راول پنڈی اس کو بڑا کر دیتا ہے تاکہ اسلام آباد بھی ساتھ ہی کبر ہو جائے یہاں پہ اسی طرح پشاور لے لیتے ہیں ہم بس ایک دو اور لیتے ہیں جی تاکہ یہ صرف آپ کو سکھانا مقصد ہے اور پشاور کے ساتھ ساتھ یہاں مردان بھی لے لیتے ہیں اور مردان کے ساتھ ساتھ ایپٹ آباد بھی لے لیتے ہیں اچھا ہے ایپٹ آباد بھی لے لیا اور پنجاب میں مزید چیزیں اگر دیکھتے ہیں ہم تھوڑا سا یہ جی کچھ کشمیر کے علاقے ہیں اس کو بھی ہم ساتھ کر لیتے ہیں ناروال کے علاقے کو بھی کرتے ہیں اور جی رحیم یار خان کر لیتے ہیں بس کافی ہے جی یہ اس طرح ہم اپنی مرضی کے شہر سیلیکٹ کر سکتے ہیں جس جس کو آپ چاہیں میں نے دیکھیں بلکل سیلیکشن کر کے اپنی مرضی سے اس طرح جتنے مرضی آپ کر لیں بہاولپور کو بھی لے لیتے ہیں ہم اور اس کی مائلیج کم زیادہ ایک مائل پہ بھی کر سکتے ہیں بہاولپور اگر چاہیں تو اس کو چھوٹا کر کے آپ ایک مائل پہ بھی لے جائیں لیکن وہ بہت تھوڑا سا علاقہ ہوتا ہے پھر اتنا کہ اس کو ہم رہنے دیتے ہیں تو یہ ٹارگٹنگ آپ کی ہو چکی ہے اگر آپ چھوٹا کر کے نقشہ دیکھیں ویل سے بھی گما کر چھوٹا کر سکتے ہیں یہاں سے پلس مائنس کا نشان ہے یہاں سے بھی کر سکتے ہیں تو جو جو پوائنٹ آپ نے یہاں سیلٹ کیے تھے وہاں ٹک کا نشان لگ چکا ہے اب آپ کا ایڈ صرف ان ان شہروں میں دکھائی دے گا باقی کسی کو دکھائی نہیں دے گا اب نیچے کی طرح مزید جائیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے ڈیٹیل ٹارگٹنگ اس میں کہہ لکھا ہوا ہے اس میں آپ کا سجیشنز دیئے گئے ہیں کہ آپ کا ایڈ کے لوگوں کو نظر ہے جیسے دیکھیں فاس فوڈ ریسٹورنٹس کہ اگر ایڈ ہے تو ان کو آپ ایڈ کروا دیں یہاں پر اگر جیوری کا ہے تو جیوری کے پلس کے نشان پر کلک کر دیں ڈائننگ کا ہے ڈریسز کا ہے یا انٹریری ڈیزائننگ کا ہے تو جس قسم کے انٹرس سے آپ سیلٹ کر لیں گے اس قسم کے لوگوں کو جو انٹرس رکھتے ہوں گے ان کو ایڈ نظر آئے گا لیکن پاکستان میں میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ یہ آپ نہ کریں اس کو چھوڑ دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم بناتے ہیں فیس بک کا ایڈ یا انٹرس گرام کا ایڈ تو ہم اپنے انٹرس جو ہے وہاں نہیں لکھتے اور چونکہ نہیں لکھتے تو پھر وہ اس کا ایڈ آپ کو پراپر افیکٹیو نہیں چلے گا لہٰذا اس والے پورشن کو آپ یہاں سے اگنور کر دیں اسی طرح جیوری اگر آپ نیچے دیکھیں تو یہاں آرڈینس ڈیفینیشن ہے اس میں صرف آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ گرین سگنل ہے تو اس کا مطلب ہے اسٹیمیٹڈ آرڈینس سائز جو آپ کا سرٹی ون پوائنٹ سکس ملین ہے یعنی یہ جو ہم نے ایریے سلٹ کیے ہیں یہاں پر اکتیس ملین سے لے کے سنتیس ملین تک لوگ موجود ہیں جن کو ہم یہ ایڈ دکھا سکتے ہیں آپ دکھائے گا سنتیس ملین کو نہیں اکتیس ملین کو نہیں جتنا ہمارا بجٹ ہوگا اتنے لوگوں کو دکھائے گا باقیوں کو نہیں دکھائے گا تو اس کے مرضی ہے کہ آپ جتنا بجٹ بڑھاتے جائیں گے کام ہوتا جائے گا تو بارال میں اس کو سیو آرڈینس پہ ایک دفعہ کلک کرتا ہوں اب آرڈینس ہماری سیو ہو گئی اب ہم دوبارہ اسی ونڈو پہ آگئے ہیں یاد رکھئے گا اس میں آپ کی جو آرڈینس کا نام رکھا تھا وہی آرڈینس سیلیکٹ ہونی چاہیے اگر آپ غلط سیلیکشن کریں گے تو آپ کا ایڈ پراپر نہیں چلے گا اور یہاں آپ کو نظر بھی آئے گا کہ کہاں کہاں کن کن ایریاز میں یہ ایڈ چلنا ہے ہر چیز آپ کو یہاں نظر آتی ہے اگر آپ اس کو تبدیل کرنا چاہے تو یہ پینسل کا نشان ہے اس پہ آپ کلک کریں آپ دوبارہ اسی ونڈو میں چلے جائیں گے کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں ایڈ کر لیں کوئی نکالنا چاہیں نکال دیں وہ بھی آپ کی مرضی ہے اب نیچے بات آتی ہے جی یہاں پر کہ یہ ایڈ ڈیوریشن اس کا چلنا کتنے دن ہے تو رن دس ایڈ کانٹینیوزلی اگر آپ نے اس پہ کلک کر دیا تو اس کا مطلب یہ چلتا لے گا جتنا بجٹ بڑھاتے ہیں گے بجٹ ختم ہو جائے گا تو ایڈ ختم ہو جائے گا یہاں دوسرا طریقہ یہ ہے چوز ون دس ایڈ ویل اینڈ کہ آپ سلیٹ کرنے کب ایڈ اینڈ ہو تو یہاں آپ دن بھی لگا سکتے ہیں سات دن آٹھ دن پلس کے نشان پر کلک کریں گے آٹھ ہو جائے گا اور یہاں نیچے یہ دیکھیں نو تو یہاں مائنس کے نشان پر کلک کریں گے تو یہ کم ہو جائے گا تو سات دن ریکمینڈڈ ہوتے ہیں اگر آپ سات دن سے کم پر ایڈ لگائیں تو مزا نہیں آتا یاد رکھیں ایک بات بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ جو پہلے تین دن ہوتے ہیں وہ صرف الگوریزم چیک کرتا ہے چاہتا ہے تین دن سے کم کا ایڈ تو بالکل لگانا نہیں چاہیے لیکن ریکمینڈڈ ہے سات دن تین دن کے بعد تو ایڈ جو ہے وہ اپنی پرفارمنس دکھانا شروع کرتا ہے اور یاد رکھیں جب آپ نے فرض کرے تیسرے دن چوتھے دن آپ نے ایڈ کو اپنا موڈیفائی کر دیا جب موڈیفائی کر دیا تو دوبارہ سے آپ کا شروع ہوگی وہ تین دن دوبارہ شروع ہوں گے لہذا کوشش کریں ایڈ کو ایک ہی دفعہ لگائیں بعد میں اس کو موڈیفائی نہیں کریں جب موڈیفائی کیا تو دوبارہ سے اس کو وہ ریویو کر کے کام کرنا شروع کر دے گا اب نیکس آپشن آتا ہے جی کہ آپ نے لگا دیا آگے یہاں پر انڈ ڈیٹ بھی یہاں پر آپ منسلک کر سکتے ہیں کہ اگر آپ سات دن آٹ دن نو دن یہاں ڈیٹ لکھ سکتے ہیں کہ کس ڈیٹ تک آپ نے چلانا ہے لیٹ سپوز میں دس تاریخ تک اس کو چلانا چاہتا ہوں تو میں نے دس سیلیکٹ کر لیا اب یہاں پر ہے ڈیلی بجٹ کوئی اعتراض نہیں ہے فیس بک کو اب کتنے پیسے خرچ کرنا چاہتے ہیں ہاں وہ یہ بتا جائے کہ کم سے کم آپ کتنے خرچ کریں گے اس سے کم نہیں تین سو پچاس روپے آپ کم از کم خرچ کریں گے ہی کریں گے اگر تین سو پچاس روپے آپ نے خرچ کیے تو آٹھ دن آپ نے اشتہار چلانا ہے تو یہاں ٹوٹل آ جائے گا تقریبا چونٹی ایٹھ ہنڈرڈ آپ کی کاؤسٹ آئے گی اور یہ آپ کے کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ جو بھی یہاں آپ نے انٹر کر دیا ہوگا وہ نہیں تم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں تو وہاں سے وہ آپ کو ڈیٹیکٹ کر لے گا اور کرے گا کب جب آپ کو ایڈ چل رہا ہوگا ساتھ ساتھ وہ جب بھی اس کو صحیح لگتا ہے تو وہاں پر ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے بینک سے آٹومیٹک لی تو لہٰذا آپ یہاں سے جب بجٹ تین سو پچاس ہے تو یہاں دیکھیں ایسٹی میٹڈ یہاں کاؤسٹ پیپل آ رہے ہیں ون پنٹ ٹو کیس لیکے تری پنٹ فائیو کی لیکن جو ہی ہے میں کاؤسٹ جو ہے وہ چار سو کرتا ہوں تو بندوں کی تداد بھڑ جاتی ہے پھر میں بڑھاتا ہوں بندوں کی تداد اور بھڑ گئی پھر میں بڑھاتا ہوں بندوں کی تداد اور بھڑ گئی تو اب جس طرح کم یا زیادہ کرنا چاہیں آپ کی مرضی ہے چلے میں اس کو سکس ہنڈرڈ پہ لگا دیتا ہوں سکس ہنڈرڈ پر ڈے اور ایٹ ڈیز کے لیے میں نے اس کو ایڈ کو لگانا ہے تو فورٹی ایٹ ہنڈرڈ ہنڈرڈ ہماری کاؤسٹ آئے گی ایک ایڈ پہ تو اب نیچے کے طرح دیکھیں گے کہ پلیسمنٹ ایڈ لگانا کہاں پہ ہے یہاں ایرو بنایا ہے آپ اس پہ کلک کریں تو وہ آپ کو دکھا دے گا فیس بک پہ بھی لگے گا انسٹرگرام پہ بھی لگے گا اگر آپ چاہتے ہیں انسٹرگرام پہ نہ لگے اس کو آف کر دیں آپ صرف فیس بک پہ چلے گا اگر آپ چاہتے ہیں انسٹرگرام پہ چلے فیس بک پہ نہ چلے اوپر والے کو آف کر دیں اگر آپ دونوں کو آن کریں گے تو دونوں پہ چلے گا تو میں ان دونوں کو ہی یہاں رکھ رہا ہوں اس کے بعد یہاں نیچے ہے پیمنٹ میتھڈ پیمنٹ میتھڈ میں آپ کو اپنا کریڈٹ کارڈ کا نمبر دینا ہوتا ہے میں نے پہلے سے ایڈ کر دیا ہوا ہے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے یہاں پر آپ دیکھیں تو اس کو چینج پر کر کے چینج بھی کر سکتے ہیں اس میں کریڈٹ کارڈ کا نمبر کریڈٹ کارڈ ہو ڈیبیٹ کارڈ ہو ایٹی ایم کارڈ ہو ہر وہ کارڈ جس پر ویزا لکھا ہوتا ہے یا وہ پرندے کی تصویر بنی ہوتی ہے بعض اوقات یا ماسٹر کارڈ ہوتا ہے اس کے لوگو بناتا ہے دو دائرے سے بنے ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں وہ انٹرنیشنل پیمنٹ کے لیے ایک پرابلم جو بہت سے لوگوں کو آئے گا آپ اس کو ابھی سے سن لیں کہ وہ سارا کچھ ایڈ کرنے کے بعد جب ایڈ چلائیں گے تو ایڈ چلے گا نہیں اس کی وجہ ہے کہ ان کو پیمنٹ نہیں ملے گی اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ بائیڈ فارڈ پاکستان میں چونکہ مسئلے مسائل بہت زیادہ ہیں فارڈ کے چانسز بھی بہت ہوتے ہیں ہاں اس میں آپ کو یہ بھی چیز بتا دوں جو آپ نے کریڈ کارڈ کا نمبر انٹر کرنا ہے اس میں کریڈ کارڈ کا نمبر بھی پوچھے گا آپ سے اپنا اوپر جو نام لکھا ہوتا ہے بندے کا وہ بھی پوچھے گا اس کے علاوہ اس میں expiry date پوچھے گا اس کے علاوہ اس میں اس کے پیچھے code نمبر بنا ہوتا ہے وہ بھی پوچھے گا وہ سب آپ نے انٹر کرنا ہے facebook سے instagram سے کوئی فارڈ نہیں ہوتا ظاہر ہے بڑی ارگنیزیشنز ہیں بڑا صحیح کام کرتے ہیں بزنس پراؤڈ تب ہونا جب آپ نے وہ نمبر کسی اور کے ساتھ شیئر کیا تو نمبر آپ نے شیئر نہیں کرنا دوسری بات یہ کہ آپ ضرور نہیں وہ کریڈٹ کارڈ یا ڈیبیٹ کارڈ یا ایٹی ایم کارڈ آپ کا اپنا ہو آپ کسی کا بھی لگا سکتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن وہاں سے پیسے پھر یہ کٹیں گے آپ کے بینک میں پیسے ہونے چاہیے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایڈ کیوں نہیں چلے گا بعض اوقات ہی ہوتا ہے کیونکہ بائی ڈی فارڈ آپ کے جو ایٹی ایم کارڈ ہوتے ہیں یا بزنس کارڈ ہوتے ہیں جسے ہم کریڈٹ کارڈ کہہ لیں وہ بائی ڈی فارڈ بلوکی ہوتے ہیں بینکس نے کہ انٹرنیشنل پیمنٹ نہ ہو سکے تاکہ کوئی فراد نہ ہو جائے تو آپ اگر ایسا پوزیشن آپ کو فیس کرنی پڑے سب کے ساتھ نہیں ہوتا لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ایڈ نہیں چلتا تو آپ نے اپنے بینک کی ہیلپ لائن کو کال کرنی ہے اور کال کون کرے گا وہ بندہ کرے گا جس کا اکاؤنٹ ہے وہ کچھ آپ سے ویریفکیشن مانگیں گے آپ کا نام شام ڈیٹ آب برت اس طرح کے چیزیں آئی ڈی کارڈ نمبر وغیرہ اس کے بعد ان کو بتائیں کہ جی میں نے آپ نے انٹرنیشنل پیمنٹ کرنی ہے فیس بک پہ ایڈ پہ کرنی ہے جو گوگل ایڈ پہ کرنی ہے تو میرے آپ کارڈ کو ایکٹیویٹ کر دیں انٹرنیشنل پیمنٹ کے لیے جب وہ وہاں سے آن کر دیں گے پھر آپ کی یہاں سے پیمنٹ بھی ہو جائے گی اور آپ کا ایڈ چل بھی جائے گا یہ بہت سارے لوگوں کو مسئلہ آتا ہے تو آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے ایڈ آپ کا بن چکہ اب آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ یہاں پرموٹ نو پر آپ نے کلک کرنا ہے تو میں پرموٹ نو پر کلک کرنے لگا ہوں اب وہ ایڈ سمیٹ کر رہا ہے جو ہی ایڈ سمیٹ ہو جائے گا ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہوگی تو آپ کو سیکسیسفلی سمیٹ کا آپشن نظر آ جائے گا اور یہ ریویو میں چلا جائے گا اگر یہاں کوئی خرابی کی ہوگی کوئی گڑ بڑ ہوگی تو پھر یہ سمیٹ نہیں ہوگا اب اس نے کہا ہے کہ گول کیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ایڈ ہے وہ سیکسیسفلی سمیٹ ہو گیا ہے یہ ریویو میں چلا گیا ہے یہ چوبیس گھنٹے سے اٹالیس گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں بارہ یہاں دیکھے لکھا ہوا ہے 24 گھنٹے یا اس سے کام ٹائم میں یہ آپ کو بتا دیں گے اگر اس میں کوئی ایرر ہوگا یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے بین پیمنٹ سے پیمنٹ نہیں ہونے ہو رہی کریڈٹ کارڈ کا نمبر صحیح نہیں ہے یا کوئی اور ایرر ہے تو یہ آپ کا ریجیکٹ ہو جائے گا ایڈ نہیں چلے گا اور اگر یہ سیکسیسفل ہو تو ایڈ چل جائے گا اب اس کو ہم یہاں سے بند کرتے ہیں اب ہمیں کیسے پتا لگے گا کہ ہمارا ایڈ چل چکا ہے فلحال تو ہم اپنے پیج پر واپس جاتے ہیں اب اگر ہم نے یہ دیکھنا ہو کہ ہمارا ایڈ چلا ہے یا نہیں چلا ہے دوسرا اگر چل رہا ہے تو اس کی پرفارمنس کیا ہے کتنے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کتنا ہمیں ریزلٹس نظر آ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ یہاں پر لیپ سائٹ پر دیکھیں ایڈ سینٹر لکھا ہوتا ہے آپ ایک دفعہ اس پر کلک کر دیں گے تو آپ کے سامنے یہ والی سکرین آئے گی یہاں پر جتنے بھی آپ نے ایڈز لگائیں ہوں گے جو پہلے لگائیں ہیں جو اب لگائیں ہیں وہ سب نظر آ رہے ہوں گے جیسے یہ میں نے پرانے ایڈ لگایا تھے جہاں پر کمپلیٹڈ کا نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ کام ختم ہو چکا اب یہ جو ریسنٹ ایڈ ہے وہ یہاں پر آئے گا اور ساتھ یہ گرین کلر میں لکھا ہوا ہے ان ریویو یعنی اس کا مطلب ہے یہ ریویو میں ہے جب یہ چل جائے گا تو ان ریویو کی بجائے یہاں پر ایکٹیو نظر آئے گا تو پھر وہاں نیچے آپ کو نظر آئے گا کہ اس کی ریچ کتنے لوگوں تک تھی کتنے کنویسیشنز ہوئیں کتنے میسیجز آئے اور اب تک کتنے پیسے لگ چکے ہیں تو یہاں پر جا کے آپ اپنے ایڈ کی سارا تفصیل دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل سے دیکھنی ہو تو یہاں پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ بھی انشاءاللہ نیکس دیکھیں گے اگر درمیان میں تیسرے دن چوتھے دن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایڈ بند کرنا ہے تو آپ یہ تری ڈوٹس پر کلک کر کے یہاں پر ایک چھوٹا سا منیو آئے گا یہاں پر بارے اس کو ایڈ بھی کر سکتے ہیں ایڈ کو تو یہاں پر ایڈ ایڈ ابھی نہیں ہم نے کرنا یا بعد میں بھی میں ریکمینڈ نہیں کروں گا یہاں آپ کا سٹیٹس اس کے اندر آ جائے گا پاوز کا آپ پاوز کو کلک کر کے وہاں پر ایڈ اپنا روک سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہاں پر بھی نہیں آ رہا وہ جب چلے گا اس وقت وہاں پر آپ کو آئے گا تو یہاں سے آپ ایڈ اپنا پاوز کر سکتے ہیں تو یہ ایسا طریقہ جی تو یہ ایسا طریقہ کہ کس طرح ہم اپنا ایڈ لگا سکتے ہیں اور ایڈ ریویو کے بعد within 24 hours چلنا شروع ہو جائے گا اور آپ کو اس کے results آنے شروع ہو جائیں گے تو میں امید کرتا ہوں یہ چھوٹے سی ویڈیو آپ کے لئے بہت helpful رہی ہوگی یہی وہ کام ہے جو digital marketing والے کرتے ہیں یہ آج کی ویڈیو جس کو سمجھ آ گئی اس کو سارا کچھ سمجھ آ گیا یہی digital marketing کرنے کے لئے best چیز ہے اب اصل چیز کیا ہے اس میں کہ آپ نے دیکھیں selection تو ہر کوئی کر لیتا ہے نا targeting ہر کوئی کر لیتا ہے اصل چیز یہ ہے آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ مجھے targeting کرنی کہاں پہ ہے کتنی mileage پہ کرنی ہے مجھے جو بندے select کرنے ہیں وہ کس gender سے کرنے ہیں کس age group سے کرنے ہیں تو یہ اصل چیز ہے جس نے اس کی selection ٹھیک کر لی اس کا add چلے گا سب کا لیکن آپ کو نتائج اچھے نہیں ملیں گے مثلا اگر ہم اس کو پورے پاکستان پہ کر لیتے تو اس میں تعداد ہو سکتا ہے زیادہ بندوں تک جاتا پیسے ہمارے فرض کرتے ہیں پانچ ہزار روپے لگتا اور ہمیں results آتا ہو سکتا ہے پچاس بندوں کا کیونکہ اس میں ایسے remote areas بھی تھے جہاں پر educationや literacy rate بہت کام ہے وہ نہیں interest رکھتے digital marketing میں ہم نے post areas کو پڑھے لکھے areas کو یا جو شہری عبادی ہے اس کو target کیا ہے تاکہ ہمیں نتائج اچھے ہیں تو digital marketing کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کام پیسے لگنے ہیں لیکن کام پیسے لگا کے نتائج بہتر اور اچھے لے کے دیں اپنے business partner کو تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو like کیجئے اور share کیجئے اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا وہ چینل کو subscribe بھی کر لیں انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں کچھ نئے چیزوں کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ